تیرے مد پر نین مل پینٹے چندرہ شراب چھٹ دے اسلام علیکم جی پچھلے ویلاغ میں ہم نے مرہوم اداکار اکمل خان کا ذکر کیا تھا تو اس ویلاغ میں ہم ذکر کریں گے اداکار اور پاکستان کے سب سے ٹاپ کلاس کومیڈین منوز ذریف مرہوم کا جو انیس سو چالیس میں گجران والے میں پیدا ہوئے تو ان کے والد صاحب لہور میں ریلوے میں ملازمت کرتے تھے تو اس لیے وہ ان کو لہور آنا پڑا تو لہور میں انہوں نے تعلیم آسل کی پریمری سے میڈل اور ان کی جو ان کا جو سکول تھا نا یہ تھا گورنمنٹ مسلم لیگ ہائی سکول جو چوک بورڈ والے چوک میں تھا وہاں سے انہوں نے ایجوکیشن لی ان کی کلاس فیلو تھے علی جاز اور خلیفہ نظیر بھی ان کے ساتھ پڑھتے تھے تب ہی یہ لوگ قلعہ گجر سنگھ میں رہتے تھے تو منوز ریف کے جو بڑے بھائی تھے نا وہ پاکستان فلم ڈسٹری کے بہت بہترین کومیڈین تھے اداکار اور کومیڈین ضریف تو ہمارے بہت سے فلمی صافی کہتے ہیں کہ اس کی منوز ریف کی پہلی فلم ضریف مرہوم کی وفات کے بعد ڈنڈیاں ہیں جبکہ ڈنڈیاں منوز ریف کی دوسری فلم آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ منوز ریف نے اپنے بائی جریف کی زندگی میں ہی فلم رانی خان میں کام کیا ہے اور رانی خان کا ٹائٹل رول کیا تھا اداکر نظر نے اور اس فلم میں اداکر ضریف بھی تھے اور اکمل ہاں اور حسنا یہ پہلی دفعہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیرو اور ہیروائن کے طور پہ جلوہ گار ہوئے ہیں تو اس فلم میں منوز ریف کی صرف ایک ہی انٹری ہے کہ وہ رانی خان کے بارے میں نوبت بجا کے گاؤں کے باہر اعلان کرتے ہیں کہ آج رات رانی خان کی اویلی میں جشن کا سماع ہوگا اور پورا گاؤں اس میں حصہ لے یہ صرف ایک سین تھا جو اداکر ضریف کی زندگی میں منوز ریف کے اوپر پکچرائز کیا جس کے تھے ڈریکٹر ایم جی رانا تو ڈنڈیاں تو بات کی بات ہے بہرحال چھوٹے موٹے رول کرتے کرتے پھر وہ ان کو صحیح جو پہچان ملی ہے وہ ملی ہے فلم ہاتھ جوڑی سے اس میں ان کے ساتھ اداکر رنگیلا ہوتے تھے اور اس میں بھی دو مطلب کومیڈینز کے ساتھ بھی دو جوڑیاں بنی تھی وہ دو جوڑیوں کے نام تھی رنگیلا اور منوز ریف اور چھم چھم اور رزیہ تو اس کے بعد آسا آسا پھر ملنگی میں منوز ریف کو بہت زبردست رول ملا ایک سکھ کا رول بہت زبردست کیا ملنگی میں اور ملنگی میں ماسٹر عبداللہ کے ساتھ منوز ریف کا ایک دو گانہ بھی ہے سنو میرے سجنوں تھے ہانیوں تھے چانمکھنوں اس طرح کی بولتے اس گانے کے ملنگی کے بعد پھر اکمل خان کے ساتھ اس کا بہت جوڑ رہا ہے اکمل خان کے ساتھ یہ ملنگی میں بھی تھا پھر یہ بریہ میلہ میں بھی تھا پھر امام دین گواویہ میں بھی تھا سورما میں بھی تھا بہت ساری فلمیں اس نے اکمل خان کے ساتھ کی تو چلتے چلتے یہ انیس سو ستر میں ایک فلم آئی تھی کوچوان جو شباب پروڈکشن کی تھی جس کے ہیرو انیسن بٹی اور ہیروین حسنہ تھی تو اس میں حضین قادری نے ایک رول لکھا تھا منور ضریف کے لیے جس کا نام ہوتا تھا جیرہ بلیڈ اسی رول کو پھر آگے لے جا کے حضین قادری نے فلم جیرہ بلیڈ میں ٹائٹل رول دیا منور ضریف کو اور منور ضریف کے بطور ہیرو ہونے کی سب سے زیادہ جو کامیہ فلم ہے نا وہ فلم ڈیکٹر افتحار ہاں کی جیرہ بلیڈ ہے اس کے بعد پھر یہ سیکنڈ فلم تھی جو اس کی ناکر ووٹی دا وہ بڑی سپر اٹو ہوگی اس کے بعد بہت ساری فلمیں اس کی بنی اس طور کی جو بڑی بڑی ہیروینیں تھی نا سب نے اس کے ساتھ کام کیا ادا کر آسیا ممتاز آلیا نیلو نے بھی اس کے ساتھ بطور ہیروین کام کیا تو آستہ آستہ پھر یہ شورت کی بلندیوں پہ پہنچتا گیا اردو فلمیں بھی اس نے بڑی کی پنجابی میں بھی کی بلکہ یہ ادا کر آب بابرہ شریف کی جو انٹری ہوئی تھی نا فرس ٹیم ایس سلمان کی فلم تھی بھول اس میں بھی اس کا کپل بابرہ کے ساتھ ہی بنا تھا منعوظریف کا اور بعد میں بابرہ اس کے ساتھ ہیروین آئی تھی میرا نا پاتے خواہ اور اس طرح کافی ساری فلمیں منعوظریف ٹاپ کلاس کا ہیرو بن گیا لیکن شومیہ قسمت کے انتیس اپریل انیس سو چیتر میں اس کا انتقال ہو گیا اس کو پہلے ہارٹ ایک ہوا اس کو لیبرٹی کے پاس ایک ہاسپٹل ہے یو سی ایچ وہاں داہل کرائے گیا وہاں یہ دو یا تین دن اس نے اس کو داہل رکھا گیا وہیں اس کی ڈیتھ ہوئی پھر بعد میں اس کو بی بی پاک دامنا کے قبرستان میں اس کو مطلب دفنا دیا گیا وہاں ان کے خاندان کی کافی ساری قبریں ہیں ایک ہی جگہ پہ اس کے بائیوں کی بھی اس کی والدہ کی بھی اس کے والد صاحب کی بھی منعوظریف کے ساتھ میری یادیں بہت ساری وابستہ ہیں میں نے انیس سو انتر میں منعوظریف کو بولیشا فلم کی آؤڈور شوٹنگ پہ دیکھا جس میں بولیشا کا ٹائٹل رول کر رہے تھے علاو دین اور اس کے ڈریکٹر تھے حیدر چودری تو یہ فلم کے وائنڈ اپ کا سین تھا اور لوکیشن تھی زہیرہ نمبر دو یہ محمود بوٹی بند ہے نا اس کے نیچے تھا زہیرہ نمبر دو راوی کے کنارے راوی تھوڑا سا آگے جاتے تھے تو راوی کا کنارہ آجاتا تھا تو وہاں یہ شوٹنگ کے لیے سارا یونٹ انتظار کر رہا تھا تو ہم بھی ادھر ہی کھڑے تھے منوز ریف پھر آگیا تو اس دور میں میں نے جتنے ادا کر دیکھیں ہیں جیسے علاو دین ہے منوز ریف ہے رنگیلہ ہے حبیب ہے یہ ہے نگمہ ہے اور اسد بہاری ہے سلطان رہی ہے یہ سارے لوگ وہاں تھے تو پھر یہ سین ہمارے سامنے فائٹ کا ہی سین تھا جو پکچرائز کیا گیا اس کے بعد فلم کینڈ ہو جاتا ہے پھر اس فلم کو نا ہم نے سپیشلی سینما میں دیکھا کہ یار یہ اس کی شوٹنگ ہم نے دیکھی ہے تو سینما میں دیکھیں کہ جو سین ہمارے سامنے بنا تھا وہ کیسا بنا ہے اس کے بعد بھی پھر میں نے منوز ریف کو دیکھا انیس سو اکتر میں فلم عشقی دیوانہ کی شوٹنگ پہ تب اس کے ساتھ رزیہ گزالہ اور کیفی تھے یہ بھی زہیرہ نمبر دو میں شاڑ سا چھوٹا سا تو یہ بھی میرے سامنے پکچرائز کیا گیا تو ادھر زہیرہ نمبر میں تقریبا دانا شوٹنگ ہوتی تھی اور ادھر چچا آتا تھا اس نے صفحے بچائی ہوتی تھی اور وہ نانچنے بیچا کرتا تو ایک دفعہ نا شوٹنگ پہ منوز ریف فارغ تھا تو اس کے پاس آ گیا تو اس کے دیکھچے کا نا ڈکن کھول کے کہنا ہے چچا کی بکایا ہے انہیں کیا پتر نانچنے گئے کہندا ہے چچا مہترہ کی لگنا ہے کیا تو میرا پتر لگنا ہے پتیجہ لگنا ہے انہیں کیا پھر پاپ نانچنے کھوا نانچنے کھا دے اس کے بعد اور سارے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہو تھے صفحوں کے اوپر کھانے کا انتظار کرتے ہیں ان کو بھی فری کھانا کھلا دیا تو اس کے بعد بغیر پیسے دیئے ہوئے نا وہ وہاں سے چلتا بنا بنوزری تو چچے کا مو بن گیا کہ اب میرے پیسوں کا کیا بنا میں نے تو سارا روزگار تھا آج میری ساری بکری ہوگی تو پھر بنوزری واپس آیا تو بنوزری نے نا جیب میں ہاتھ ڈالا اور کہا چچا تم مو کس طرح نہ بڑھا لیا ہے جی سوسری طرح تم مو بڑھا لیا چچا پیسے اس نے گینے ہی نہیں بنوزری بنے کہ کتنے میں دے رہا ہوں تو چچے کو دے دیئے چچا جناب اسی وقت چچے کا دل باغ باغ ہو گیا اب تو پتہ نہیں ہے کہاں چلے گئے ہیں لوگ سارے اچھے اچھے لوگ دنیا چھوڑ گئے ہیں دنیا میں تو اب کچرہ ہی رہ گیا میرے ساتھ سے امید ہے کہ یہ جو ماضی کے والے سے جو میں نے باتیں کی ہیں آپ کو پسند آئی ہوں گی تو آئیں سب مل کے ان لوگوں کی مغفرت کے لیے دعائے خیر فرمائیں اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اللہ مقام تعا فرمائے ان کے تمام سگیرہ کبیرہ گناہوں کو در گزر فرمائے آمین سمممین